بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج اتزاز احسن نے کمال گفتگو کی ہے اس آٹھ منٹ کی گفتگو کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف جسس رانہ سناولہ شہباز شریف چیف الیکشن کمیشنر سٹیٹ بینک گورنر اور وزارت خزانہ ان سب کی گرفتاری نہ لیں کلیرلی اتزاز احسن نے آٹھ منٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیا پورے پاکستان کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کی گرفتاری اور پانچ سال کی ناہلی بلکل سر پر کھڑی ہے یہ گفتگو اتزاز احسن کی کلیرلی بتا رہی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور چیف جسس اس فیصلے کے پیچھے سے اب نہیں ہٹ سکتے یہ کیا گفتگو ہے سننے والی ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں بنیادی طور پر جو میں بات آج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بیعث کو جانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیعث کو جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اصل مسئلہ ایک ہی ہے اصل مسئلہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن پنجاب اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ اسیمبلی کو وہ نوے دن کے اندر ہونے ہیں کہ نہیں ہونے ہیں مسئلہ بلکل ایک ہے اب اس کو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں بھی الجا دیا جائے کہ بیج سات ممبر کا ہونا چاہیے تھا نو کا فل کوٹ یا جو سوہ موٹو لیے جانا چاہیے تھا کہ نہیں چیف جسٹس کے کیا اختیارات ہیں یہ ایک ایشو ایک ہی ہے کہ کیا نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں جائے اور کیا آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ نوے دن کے الیکشن ہونے اندر نہیں لگا اب اس کو بھول بلائیوں میں ڈال کے آپ کسی سے بات کرتے ہیں کہ نوے دن کے لیے الیکشن ہونے چاہیے ہیں وہ کہتا نہیں تھی جو اس بینچ سے بنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے بینچ بنانے کے پھر آپ کہتے ہیں بھائی صاحب میں بات کر رہا ہوں آرٹیکل وان زیرو فائیو ٹو کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آن اے ڈیٹ نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز ایک آنوے دن نہیں گزر سکتے آج یہ کیر ٹیکر جو پنجاب کے ہیں وہ غیر آئینی ہو گیا ہے اب ان کے آئینی کوئی احسیت نہیں رہی کوئی رقم کوئی پیسہ کچھ نہیں کھرتا جا سکتا کوئی سینکشن نہیں دیا جا سکتا آٹا فری نہیں بانٹا جا سکتا ان کے نگرانوں کے دس خطوں سے کیونکہ ان کا تو پیریٹر ختم ہو گیا تو آپ پھر پھر کہتے ہیں جی نوے سوال بھائی صاحب یہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں الیکشن ہونا نہ ہو وہ دراصل یہ ہے کہ وہ سینئر جاج بھی چیس جسٹس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور جو سینئر جاج ہے اس کو اگنوری کرنا چاہیے اور بینچ سات کا نہیں بننا چاہیے آٹ کا بننا چاہیے بھائی بات یہ ہے ہمیں بتائیں اس پہ آپ بلکل آٹ جائے کریں ہمیں یہ بتائیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اور وہ کہاں تک لے گئے ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر نے اس میں بڑا ہاتھ ڈالا ہے جو انتظامیہ میں جو اس میں ذمہ دار ہیں ان میں برائے راز ذمہ دار ہیں رانہ سناولہ خان لاؤ منسٹر افضل نظیر طارر صاحب پرائیم منسٹر شہباز شریف اس وقت تو سیدھا سوال ہے یہ لے گئے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ نے کہا ہے کچھ کہہ دیا ہے آپ نے صرف پوچھنا ہے چیف اگزیکٹیف کو چیف اگزیکٹیف رانہ سناولہ صاحب آپ عدالت میں آئیں اور بتائیں آپ نے کیوں کہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہونے ہی نہیں دیں گے چودہ مہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے چودہ مہی کو الیکشن ہونے آپ کہہ رہا ہے ہونے ہی نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب آپ نے کس طرح یہ کہا اور کیوں فیصلہ کیا ہے کیابنٹ میں نے جا کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہم نے چلنا ہے یہ تین چار لوگوں کو سپریم کورٹ طلب کریں پرائیم منسٹر کو وہ چیف اگزیکٹیف ہے لا منسٹر کو انٹیریر منسٹر کو نانا سناو اللہ کو الیکشن کمیشنر کو اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا یہ ان کے بیان کنفرنٹ کریں کہ آپ کا یہ بیان پارلیمنٹ سے باہر پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بیان دیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈفائی کر رہا ہے تو کیوں نہ تو کیوں نہ آپ کو صدا ہو واہ یاد لانا سناو اللہ کہہ گا کہ میں نے نہیں دیا یہ بیان اگر وہ کہہ گا نہیں بیان دیا اس کی ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دیں یہ آپ نے کہا آپ اس کو ماننا پڑے گا اگر وہ مان جاتا ہے کہتا ہے جی میں نے کہا میں تے بڑا راج بوتاں میں کہا تو پھر بڑا سمپل ہو گیا اس نے اقبال جرم کر لیا اس کو آپ بے شک تل دی رائزنگ آف دی کوٹ صدا کرنے کیا اور جب صدا ہو گئی آپ یوسف رضا گلانی کی طرح ڈسکوالی فائی بھی ہو جائیں گے اور پانچ سال کے لیے نہ آئے لو پرائیم نیسٹر سے یہی پوچھا جائیں پرائیم نیسٹر صاحب آپ کہتے تھے ہم جب بینچی کو نہیں مانتے تم اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے یا آپ نے کہا وہ لے تو لال کریں گے ہمیں تو اسیمبلی نے کہہ دیا ہمیں پارلیمنٹ میں نے کہہ دیا اور پارلیمنٹ میں تو آپ لے کے گئے اسی معاملے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی مور لگوارے وہ گھبراتے خود اکیلے یہ بات کرنی تھا سکتے آپ ان کو کہیں جی پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ نے یہ کہا جو آپ نے باہر کہا یہ ہی کہا یہ ہی کہا تو آپ کو تو صدا ہونی چاہیے آپ نے خود اعتراف کر لیا اس میں تو بات مسئلہ ہی نہیں اور یہ ڈسکوالیفائی پانچ پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں دوسری پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ حتمی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی مارچ پہلی مارچ دو ہزار تیس کو پانچ ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پہلے جملے میں پہلے جملے میں لکھتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی پانچ نہیں سے سات جج سے اور چار ہمارے ساتھ تھے اور تین ہزار تھے اور پانچ نہیں تھے سات جج سے یہ کہتے ہیں کسی ایک بندے نے دیکھے ہو وہ سات جج بیٹھے ہوئے کسی نہیں دیکھے وہاں پانچ بیٹھے تھے پانچ ججوں نے بیعت سنی تین دن بیعت سنی پانچ ججوں نے اب جس جج نے بیعت سنی نہیں وہ تو عدالت کا حساب وہ تو فیصلہ ہی نہیں دے سکتا اس کا تو فیصلہ نہیں ہے پارٹیز کو ایفیکٹ کا سکتے ہیں اب کیس سنتے ہیں پانچ جج دو جج دیگران کہتے ہیں ہمارا بھی ووٹ ڈال لیں یہ کوئی گورنمنٹ کالنگ کی پروکسی تو نہیں ہے یہ سپریم کورٹ ہے اگر آپ نے کیس کب میں بیعت سنی ہی نہیں آپ کا نام آئی نہیں سکتا آپ کا ووٹ آئی نہیں سکتا اور وہ فیصلہ پہلی مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے موسیقی موسیقی